موسیقی گائیز کتنے دنوں کے بعد چینل پر q&a ویڈیو آ جکی ہے اور جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے اور گائیز اس ہفتے کے اندر آپ نے جو کمال کمال کے questions پوچھے ہیں ان کے میں answer کرنے والا ہو تو بینہ time waste کے ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تو گائیز پہلے question کیوں اور پڑھتے ہیں تو پہلا question آیا ہے گائیز اس بار پرادیپ شنہا کی اور سے صور اگر غلط نام لیا تو Alexa Bliss will contract sign with AEW 2022 اور دوسرا یہ ہے not coming Alexa Bliss to WWE یعنی کہ گائیز ان کا question یہ ہے کیا Alexa Bliss AEW میں جائے گی اور کیا وہ WWE کے اندر کبھی واپس نہیں آئے گی تو گائیز میں ریکھا ہے اس کے chances سے کم ہیں کیونکہ گائیز Alexa Bliss اگر خود کے terms پر leave کرنا چاہتی تو وہ company کو leave کر سکتی لیکن وہ release وغیرہ ہوتی تو سناریو بہت different ہوگا لیکن گائیز میں ریکھا ہے اسے اگر ان کی plans اگر ان کو اچھے WWE دیتی ہے ریسل مینیا کے بعد تو میبھی Alexa Bliss ہمیں company کے ساتھ sign ہوتے ہوئے دکھائی مطلب اور رہتے ہوئے دکھائی دے سکتے اور میبھی Alexa Bliss ہمیں AEW اور نہ ہی بڑھتے ہوئے دکھائی دے سکتے اگلا question آیا ہے beast qo سے اور ان کا question ہے کیا demon ون بالر ہمیں اس پار ریسل مینیا میں دکھائی ملے گے تو گائیز اس کے answer دو تو definitely yes اس کا answer میں دینا چاہوں گا کیوں کیونکہ ون بالر اور دیمین پریسٹیس رو لائنگ چل رہی ہے اور گائیز ریسل مینیا کے time پر ڈبڈبلی کو بڑی چیزیں کرنے ہوتی ہے اور ابھی فلال گائیز آپ دیکھو demon character واپس کب آتا ہے جب فن بالر مطلب ایک فرسٹیسٹ ہو جاتے ہیں کب وہ ہرا نہیں پاتے سانے والے opponent کو تو تب وہ اپنا demon character باہر لاتے ہیں demon priest ویسے بھی گائیز heel ہیں اور وہ گائیز اپنا dominate والا character دکھا رہے ہیں تو انہیں بھی ان کو جواب دینے کے لیے demon بالر ہمیں واپس آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور وہ ہمیں ویسے کرتے ہوئے دکھائی دے سکتا ہے demon priest کو united states championship match کے اندر اگلا question ہے وہ ہے gux کے اور سے when seth rollins will become any champion اور دوسرا ہے when seth rollins will face turn تو گائیز پہلا question کا انسر دوں تو پہلا question ہے کہ maybe guys seth rollins میرے خیال سے wrestlemania کے بعد ہمیں champion بنتے ہوئے دکھائی دیں گے اور guys ابھی میرے خیال سے اس سال end ہوتے ہوتے میرے خیال سے seth rollins کو champion بننا ہی چاہیے and rollins کے پاس کونس بھی کونسی ایک title آنی چاہیے لیکن کیا پتہ اگر plans different ہو تو maybe اگر وہ wrestlemania کے title versus title match میں آ جاتے تھو ان کا وہاں پہ بھی chance لیکن یہ کچھ چیز ہیں اور دوسرا question ہے کہ rollins کا face turn میرے خیال سے guys probably اس سال کے اگر end میں یہ چیز maybe ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے visionary میرے خیال سے کافی کمال کا character personally مجھے رہے تو آپ کی اپیرین شیئر کرنا اگر لگ question ہے جہابر سے beast کی اور سے پھر ایک بار pro professional title ہار جائے تو کیا rematch ملے گا یا نہیں تو دیکھو depend کرتا ہے کہ انہوں نے title کیسی آری مطلب اگر distraction کے قارن کسی interference بول ہمین ویگرہ چیزیں ہوتی تو maybe lesner match rematch مانگیں گے اگر clean way میں ہوتی تو maybe rematch مانگ سکتے ہیں اور guys اگر rematch نہیں مانگا تو ریسل مینیا backlash کے اندر تو ان کو match ملے گا یا پھر guys maybe وہ کسی مطلب number one contendership match کو جیتنے کے بعد roman رنس کو challenge کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اگلا question ہے gux Q&A یا roman رنس will double champion and any interesting match ending please تو یا برس question ہے کیا roman double champion بنے گے تو gis کے بہت زیادہ chances ہے اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے ایک spoiler بھی دے دیا ہے ریسل ارمینہ کا and match کا کچھ interesting سا finish تو roman race and rock less nut کے اندر کچھ ہمیں major چیزیں دکھائی دے سکتی ہے match کے اندر میں بھی guys اب بھی فلال کیا ہی بتاؤ میں کیا کمال کی چیز ہو گی لیکن اس کو کچھ ہم الگ ویڈیو کے اندر اس کے مینہ 38 کے بعد رہے گی کی نہیں تو guys یہاں پر سے title unified ہوگی لیکن ویڈیو ویڈیو ریسل مینے کے بعد ہوگی لیکن پھر بھی وی دونوں titles دونوں برینڈ کو رکھوانا چاہتی ہے تو اس کے قارن جانس مطلب زیادہ ہے کہ title رہے گی لیکن وی کچھ جس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد WWE title کو cancel کرتے ہوئی دکھائی دے گی and probably اس کے بار title پھر ایک بار دونوں titles واپس آئیں گی اور الگ الگ brand لے جائے گی تو میرے ایسی کچھ چیزیں ہو زکتی ہے اگلا question کیوں اور بڑھتے تو یہ بھی first one کی اور سے ہے Brock Lesnar vs Romer اس کے match کی ایسی ہوگی تو اس اینڈنگ کو لکھرنا یہ بہت question پوچھ ہے تو اس کے وارے میں ایک separate سے الگ ویڈیو بنانے والا ہو جس کے لئے آپ لوگ ویڈ ضرور کر لینا جو کافی interesting سی ویڈیو میں بنانے والا ہو لیکن کافی کمال کی questions تھے اور اگلے question کی اور یہ question آ جگا ہے پردیب شہا کی اور سے Brock Lesnar will win double championship at ریسل منیا 38 2022 تو گائز یہاں پھر سے Brock Lesnar اگر double champion بنتے ہے تو کیا چیزیں ہوگی تو گائز Lesnar کے double champion بننے کی بھی چانس سے لیکن رومن ریسل کی جتنی چانس سے اس سے میرے خیصے بہت کم چانس سے اور اب میں فیلال Lesnar کے رومن ریسل کے winner کو ریٹ کرنا چاہوں تو میں Lesnar کو پرسنل ریٹ کرنا چاہوں گا میں 30 رومن ریسل کو 70 ایک نا چاہتا ہو رومن ریسل سٹوک ہائی فیلال ہے Lesnar کا بھی ہائی سٹوک لیکن ڈوڈ کو جو چیزیں پلان کرنی ہے آگے سمجھ کے کو آپ لوگ کر سکتے سبسکرائب بہت سارے انٹرس سی questions آپ لوگ نے پوچھے تو آج کے ہماری ویڈیو بس اتنی سے دی آج کے لیے بس اتنا ہی دھنی